الحمدللہ رب العالمین سیکس آرگنز کا فنکشن کا ہے اور لوکیشن میں گئے رکھے بارے میں ہم نے کل کے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا آج کے لیکچر میں ہم اوریز کے بارے میں پڑھیں گے اوریز جو ہے بیٹا دیار پرائیمری فیمیل سیکس آرگنز پرائیمری اوریز آر پرائیمری فیمیل سیکس آرگنز پیالا پہنٹ آپ یاد رکھیں گے پرائیمری فیمیل سیکس آرگنز یہ ہوتی ہے جس طرح ٹیسٹیز دو ہوتی ہیں اس طرح اوریز بھی دو ہوتی ہیں there is a pair of اوریز there is a pair of اوریز اوریز lying in the abdominal cavity lying in the abdominal cavity one on either side one on either side one on either side چھوٹی ہوتی ہے shape and size of an almond بادام جو آپ دیکھتے ہیں ایک بادام جتنا بڑا ہوتا ہے اوریز آر پنکیش ماس ان کا جو کلر ہوتا ہے رنگ وہ پنک ہوتا ہے پنکیش ماس آف دا سائز آف آف دا سائز آف آف دا سائز آف آنڈ آلمڈ آف دا شیپ آنڈ سائز آف شیپ آنڈ سائز آف آنڈ آلمڈ جتنا ایک بادام بڑا ہوتا ہے جو اس کی شکل ہوتی ہے لگ بگ لگ بگ اوری کی شکل بھی اسی کی جیسی ہوتی ہے اوریز کا فنکشن پڑھنے کیلئے تھوڑا بہت آپ کو اس کی سٹرکچر کا انفارمیشن ہونا چاہیے تاکہ آپ کو بات آگے چل کر سمجھا جائے میں تھوڑی بہت کوشش کروں گا آپ کو اس کا سٹرکچر سمجھانے کی یہ دیکھئے آپ بچے آپ ہی جب بنائیں گے میرے سٹرکس آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سہولت ہوگی یہ اوٹر موسٹ کورنگ آف جو اوری ہے اس کو ہم کہیں پیرٹونیم اس ہے لیر آف فلیٹنل سیلس اس فلیٹنل سیلس کے اندر یہ ہے لیر آف کیو بائیڈل سیلس اور یاد ہوگا آپ کو یہ کیو بائیڈل لیر آف سیلس آپ نے وہاں دیکھا سمنی پھر سٹیبیولز میں بھی ہوتی ہے انر لائننگ میں وہاں پہ بھی اس کو جرمینل اپتھیلیم کہتے ہیں بچہ یہاں پہ بھی ہم اس کو جرمینل اپتھیلیم کہتے ہیں لیر آف کیو بائیڈل سیلس اور جو اندر کیا اصل میں اوریس یہ سویلڈ ماس آف کونیکٹیو ٹیشو اس کو ہم سٹروما کہتے ہیں اندر سے اور سٹروما کے باہر پورے ہر جانب ہر طرف جس کو جرمینل اپتھیلیم کہتے ہیں یہ میں آپ کے لیے اس کو بنا رہا ہوں یہاں پہ تاکہ آپ خود بھی اس کو گرمینٹ ٹرائے کریں اور اس کو سیکھیں کس طرح بنانا ہے یہ بہت ہی آسان سٹرکچر ہے یہ اور میں بار بار آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ سائنس سٹوڈنٹ کو ڈیاغرام بنانے میں بہت ہی مہارت ہونی چاہیے کیمسٹری میں تو اتنی ڈیاغرامز نہیں آتی ہیں کچھ کچھ اپر اس میں تھوڑی بہت ہے لیکن ڈیاغرامز میں آپ کو ڈیاغرامز کا ایک بڑا سلسلہ ہے تو جو آپ اگر یہ سیکھیں گے آئے سے ہی تو انشاءاللہ آپ نے نائنٹ میں بھی سیل کا پڑا ہوگا سیل سٹرکچر وہاں پہ اتنے ڈیاغرامز آپ کو بنانے پڑتے ہیں اسی طرح مسکولر سسٹم جو ہمارے پاس ہے ٹیشوز ان میں آپ کو ڈیاغرامز بنانے پڑتے ہیں سکھاتے ہیں میٹرک میں بھی لائے بڑا 20 تیز ڈیاغرامز آپ کو خالی بیالجی میں ہیں اے ڈیاغرامز یہ ہے یہ ہے بی بیٹا اوٹر موسٹ فلیٹنود لیر آف سلس نونے اس پیرنٹونیم ہٹیونی کا البرجینیا اس کے باہر ہوتا ہے ہٹ آف کوٹ وہاں بھی ہوتا ہے یہاں بھی ٹیسٹیز میں بھی اوریز میں بھی اس کے اندر جو یہ ہے لیر آف سلس کیوبر اس کو آنکہ ہے جرمینل اپیثیلیم جرمینل اپیثیلیم تو جرمینل اپیثیلیم کے اندر ایک کوئنکٹو ٹیشو کا سویلڈ ماس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بچہ سٹروما یہ سارا جو اندر کی جگہ ہے اس سٹروما ہر مہینے اس اوری سے یہ دیکھیا ایک سیل نکلتی ہے یہ ہے وہ سیل اور اس سیل کے ساتھ بہت ساری جو سیلز ہے اس کے عرد عرد میں جمع ہو جاتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں فولیکل سیلز اور اس پورے سٹرکچر کو فولیکل سیلز اس پورے سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں گریفن فولیکل یہ گریفن فولیکل آہستہ آہستہ ایک مہینے کے اندر اندر اٹھائیس دن کے اندر اندر اس میں کیا تھوڑی بہت میچورٹی آتی ہے چینجز آتے ہیں یہ بڑے سے بڑا ہوتا جاتا ہے اور یہ پورا میچورٹ ہوتا ہے اور جو یہ ایگ ہے اس کے اندر جب یہ میچورٹی اٹین کرتا ہے تب تک یہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ یہ فٹلائزیشن اس کی ہو اور آگے جا کے اسی ایگ سے نیو بیبی کو ڈیولپ کیا جائے تو یہ یہ کیا آپ کس طرح سے یہ فول ڈیولپ ہوتا ہے پوری طرح بیگرام بنانے میں تھوڑا ٹائم لگ ہی جاتا ہے آپ جانتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں بہت ہاتیز جانے کی یہ ہے بیٹا اور فائنلی یہ یہاں پہ پہنچ کر یہ دیکھئے بیٹا ایک اونیل سیل جس کو آگے جا کے اون بنانا ہے ایک بنانا ہے وہ اپنے ساتھ بہت ساری سیل اس ایک کو ہم کہتے ہیں گریفن فولیکل گریفن فولیکل گریفن فولیکل اس گریفن فولیکل کی فارمیشن یہ اوکرس اندر انفلنسہ فولیکل سٹوملیٹنگ ہارمون انٹیریر پیچوٹری جو آپ نے پہلی ہی پڑا ہے میں نے آپ کو اوزن بتایا تھا جب ہم سٹر چراس پلک پڑیں گے اوزنہ کو سو جائے گا اس کو ہم گریفن فولیکل ہارمون گریفن فولیکل ہارمون کیوں کہتے ہیں یہاں پہ فولیکل بنتے ہیں یہاں پہ فولیکل بنتے ہیں دیکھ کنٹین لاریس نمبر آف سیلز مونہیں فولیکل سیلز سنگل ایگ سنگل اووم تو اس پورے چیز کو ہم کہتے ہیں گریفن فولیکل یہ ہے ڈیولپنگ یا میچورنگ میچورنگ گریفن فولیکل یہ ہے میچورد اس کو آپ کہیں یہ پورا میچور ہو چکا ہے اب رپچر ہونے کے لیے میچور یا میچور گریفن فولیکل بعد میں یہی گریفن فولیکل رپچر ہو جاتا ہے اس کو انگلی لکھیں یہاں پہ رپچر گریفن فولیکل رپچر گریفن فولیکل اور یہ ہے بیٹا ریلیزڈ ایگ میں نے آپ کو یہاں پہ یہ بات کیوں سکھائی ہے چونکہ جو مجھے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے اس کے ہارمونز کے بارے میں وہ آپ کو تب تک سمجھنی آئے گا جب تک آپ اس کو تھوڑا بہت میمورائز نہیں کہیں گے یاد نہیں کہیں گے تو یہاں پہ جو رپچر گریفن فولیکل جو جب یہ اووم ریز کرتا ہے تو یہاں پہ جو فولیکل فولیکل سلز رہتے ہیں امپٹی گریفن فولیکل تو یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں اس طرح دیکھیں آپ یہاں پہ یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں اور یہ ہے بہت سارے گریفن فولیکل جو بنتے ہیں ایک مہینے کے اندر اندر لیکن ان میں سے ایک ہی میچورٹی کو آ جاتا ہے باقی غصتے میں ہی دم توڑ بیٹھتے ہیں اور اس کو آپ یہ سولیڈ ماس ہے اس کو آپ اس طرح سے تھوڑا بہت یہ دیکھیں بیٹا یہ جو ہے یہ ریٹوبر آف گریفن فولیکل جو رہ جاتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں اور اس کو مر آمد اللہ کی جاتے ہیں اس کو اللے گے ہو یا دے ہوں اوریس ہے اس کو چھوڑ اور ور اس مصروں کردے ہیں اس کو آپ کہاہ کی کہاں میں اور پہ got اس پہ سے ہے اس مچ اللہ میں اوریس سوائل کرسک ہوں اور اس ش 스타일ی اmindر ادازigi vaushся اور کی باس ہے اسی پہ مگن Мы ہوںے wouldn augment جرمینل اپیتھیلیم ویس اکسنلی کورڈ بائی ایلیر آ فلیٹننڈ سیلز نون ایس پیریٹونیم یہ تو اس کے سٹرچوں کے بارے میں ہیں اب دیکھئے ہارمونز کے بارے میں یہ اوریز تین ہارمونز سکرید کرتے ہیں ریلیز تری ہارمونز سب سے پہلے چونکہ وقت کی کمی ہیں سب سے پہلے ایک ہارمون جس کو ہم کہتے ہیں بچہ اسٹروجن آپ کے سکنڈار کے لیے میٹرک سکنڈار کے لیے یہی ہے اسٹروجنز آگے تی ڈی سی ہم پہ پڑھاتے ہیں اسٹروجنز مہا پہ کچھ اس کے اور بھی ہے آپ خالی یاد رکھیں گے اسٹروجن اسٹروجن جو ہے it is released by the follicle cells of the graphene follicle released by released by follicle cells follicle cells of graphene follicle graphene follicle یہ ہے graphene follicle یہ جو side cells ان کو ہم کہتے ہیں follicle cells بیچ میں ایک egg ہوتا ہے تو follicle cells جو ہے یہ اسٹروجن release کہتے ہیں اس کا کام کیا ہے اسٹروجن کا وہ اپنے پہلے ہی پڑھا ہے sex corticoides میں اسٹروجن کا کام ہے میں ایسے ہی بتاؤں گا آپ خود لکھیں گے اسٹروجن کا پہلا کام ہے اسٹروجن کا کام ہے ایسے سییکتے ہیں اسٹروجنک کا کام ہے اسٹروجن کا کام ہے اسٹروجن کا کام ہے and broadening of pelvis جس کو ہم کہتے ہیں deposition of fat in the thighs یہ صحیح ہیں these are secondary female sexual characters اور سب سے بڑا کام اس کا ہے جو ایسیری جیسے یوٹرس ہے فیمیلز میں سرکس ہے فلوپین ٹیوبس ہے جتنے بھی آرگنز which are related to female female reproductive tract ان کی development ان کی growth کو یہ برپور کر باتا ہے تاکہ آگے جو اس کو کام کرنا ہے ایک بچی کی برک کرنی ہے اس کے لئے اس کو ایک فیمیل کو یہ ہارمون تیار کرتا ہے فیزیکلی ان پارٹس کی یہ growth ہیں development کرواتا ہے اسٹروجین دوسرا ہارمون جو ہے that is بیٹا پروجسٹرون 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 is secreted by کارپس لیوٹیا it is secreted by کارپس لیوٹیا کارپس لیوٹیم secret کہتا ہے پروجسٹرون پروجسٹرون کا سب سے بڑا کام یہ ہے ایک کام تو اس کا یہ ہے بیٹا جو اگر پرگننسی انڈیوز ہو گئی اگر پرگننسی انڈیوز ہو گئی تو پروجسٹرون سب سے بڑا کام کہتا ہے it causes implantation of the fetus in the uterine wall جو uterus کا wall ہے uterine wall اس میں جو fetus کا implantation ہے it is carried by پروجسٹرون it help us in the implantation of fetus in the uterine wall دوسرا کام ہے اس کا it help us in the formation of placenta the connection between mother and the baby جہا سے پھوٹ جاتا ہے origin جاتا ہے جو بھی چیز بچے کو چاہیے development کے لیے growth کے لیے وہ سارا ایک بہترین connection ہوتا ہے ایک ماں کے درمیان اور بچے کے درمیان ماں کے پیٹ کے اندر uterine وال کے اندر جس کو پلا سنٹا کہتے ہیں اس پلا کے ذریعے اس پلا سنٹا کے ذریعے اس connection کے ذریعے پلا پلا سنٹا پلا سنٹا اور ایک بات implantation of the feats in the mother's womb in the uterine wall of the uterus اور ایک بات ہے جب pregnancy ہو گئی جب fertilization ہو گئی تو اب سے بھابر تک جو یہ پیرید ہے جس کو آپ gestition پیرید کہتے ہیں اب اس دوران it is suspenders it suspenders from the ovulation it occurs under influence of luteinizing hormone from the NTA phytor آپ نے پہلے پڑھا ہے تو یہ ovulation suspend ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے آپ اسے خطرہ ہو سکتا ہے اگر اور ایک fertilization ہو گئی تو ایک بچہ تو آپ سمجھ رہے نہیں بات ایک بچہ 9 مہنے کا ہو جائے پیگننسی اس ovulation تل gestation پیریاد is completed اور اس میں منسٹرول سیکل بھی suspend ہو جاتا ہے چونکہ یوٹرین وال کو ان دنوں میں پروجستران جو ہے وہ اس کی حالت کو اس کے فیزیک کو مینٹین کاتا ہے جتنا بھی جسٹران پیریاد ہو اس کی حالت کو مینٹین کاتا ہے پروجستران تو جسٹران جو ہے اس کاتا سیکریت بی سالز آف کارپس لیوٹیم بیٹ اس کارپس لیوٹیم بیٹ جیسے ہی جسٹران پیریاد نو مہینے ہی ہیمان بیگن میں کمپلیت ہو جاتے ہیں تو کارپس لیوٹیم ریلیکزن سیکریت کاتا ہے اس کا سب سے ایک کام بڑا اس کام یہ ہے ریلیکز موسیل سرکس جو سرکس ہوتا ہے نیرو پارٹ آف مدر سوم نیرو پارٹ آف یوٹرس جس سرکس کہتے ہیں جو ویجنا اور یوٹرس کے درمیان جگہ ہوتی ہے اس کو یہ ریلیکز کرواتا ہے اس کو یہ ریلیکز کرواتا ہے پیلویس ہے اس میں جو لگامنٹس ہے تینڈنرز لگامنٹس ہے بون تو بون جوینٹس بون to مسل جوینٹس ان کو یہ ریلیکز کرواتا ہے سو دی ایزی ایسی بیبی تو آوٹس سیڈ ورلڈ تاکہ بچے کے پیدا ہونے میں آسانیہ ہو جائے اس وقت وہاں پہ پیلویس کا کھل جانا اور سروکس کا تھوڑا بہت ریلیکس ہو جانا تاکہ بچے کو باہر نکل آسان ہو جائے اس میں ایک پارٹ آپ نے پڑا اوز پیلے کاتا ہے اس ہی طرح جو ریلیکس ہے جب وہاں سے بچے باہر نکل چاہتا ہے لیکن جو سروکس ہے وہ بند ہے تو یہ سروکس تاکہ بچہ آرام سے باہر نکلے اور ایزی ڈیلویری بی بی ہو جائے تو اس طرح سے ٹیسٹیز اور جو گونیڈس ہے ان کو جو ہارمونز سکیپ کرتے ہیں ان کی آپ نے ڈیٹیل پیڑی امید ہے یہ پوشن بیالجی کا کلیر ہو چکا ہوگا میں آپ سے دعا گو ہوں کہ آپ میری لسنرز کو تھوڑا بہت ٹائم لگا کے دیکھ یں پھر اگر اپنی نوڈ بک کنسلٹ کہتے ہیں اپنی ٹیکسٹ بک کنسلٹ کہتے ہیں ریفنس کوئی تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بہت سہولت ہوگی دعا ان کے درخواست ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ آئے سے ہی نیکسٹ کام جو شروع کہوں گا آپ کے لئے نروز سسٹم اس کے بعد جو نیکسٹ پار نروز سسٹم برین سپائل کارڈ جو آپ کی نروز ہے اس کے بارے انشاءاللہ اگلی لیکچر میں بات کریں گے باقی والسلام